اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر جنات کو دیکھتا ہے یا جن کو دیکھتا ہے یا یہ دیکھتا ہے کہ جنات نے اس پر حملہ کر دیا ہے جنات اس پر حاوی ہو گئے ہیں یا اس شخص نے خواب کے اندر جنات کو پکڑ لیا ہے جنات کو اپنے تابع کر لیا ہے یا خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ جنات کو قید کر لیا ہے تو اس کی کیا کیا تابیرات ہو سکتی ہیں چلتے ہیں تابیرات کے طرف خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ جنات اس پر حاوی ہو گئے ہیں آیت القرسی کسرت سے پڑھے اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سویا کرے اکس اور طور پر ایسا خواب شیطانی ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر جن کو یا جنات کو دیکھتا ہے تو کسی شخص سے فریب یا دوخہ کرے گا یا کوئی اور شخص اس سے دوخہ اور فریب کرے گا اس بات کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ جن زدہ ہو گیا ہے اس پر جن آ چکے ہیں تو یا تو اس پر جادو کا یا سہر کا اثر ہے کسی مستند عامل سے رجوع کرے یا اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگوں پر سازشیں کرتا ہے لوگوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے اس بات سے رک جائے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ جن سے لڑائی کر رہا ہے بردبار ہونے عزت پانے اور سرداری پانے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے جنات سے لڑائی کی ہے اور ان پر ہاوی آ گیا ہے کسی ظالم قوم پر یہ مسلط ہوگا ان کی سرداری پائے گا اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ جن سے کوئی چیز اس نے لی ہے مکرو فریب سے دولت اکٹھی کرے گا اگر خواب کے اندر یہ دیکھے کہ جنات اس کے تابے ہیں جو بھی ان کو حکم کرتا ہے وہ کام کرتے ہیں اس کا دشمن اس کے حاسدین اس کے تابے ہوں گے اپنے حاسدین پر ہمیشہ غالب رہے گا اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ خواب کے اندر جنات سے ڈر گیا ہے جنات سے ڈرتا ہے آنکھ کل گئی ہے پریشانی کی علامت ہے تھوڑا سا صدقہ وغیرہ کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ رد البلا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ جو جنات ہیں وہ اس سے خوش ہیں اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں نفسانی خیشات کی پیروی کرنے والا یہ شخص ہے اس کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کرے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے جنات کو قید کر دیا ہے مدد اور نصرت کی طرف اشارہ ہے اور بہت زیادہ شہرت پانے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے گھر کے قریب جنات ہیں یا گھر کے اندر جنات ہیں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو لوگ اس سے حسد کرتے ہیں جلتے ہیں اس کو چاہیے اس دعا کو پڑھے اللہم اِنَّا نَجَعْلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللہ تعالی حاسدین پر غالب رکھیں گے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ جن قرآن پڑھ رہا ہے بہت اچھا ہے صاحب خواب ریاست پائے گا سرداری پائے گا اور ولی اللہ ہوگا اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ جن کسی اور کو قرآن پڑھا رہا ہے بہت اچھا ہے صاحب خواب کی عبادت میں اضافہ ہوگا تقوی طہارت والی زندگی گزارے گا اور عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کوئی بندہ خواب کے اندر جن کو دیکھ لے تو وہ فوراں سے پہلے یہی سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی جادو کا اثر ہے حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی پہلے خواب کی تعبیر معلوم کر لینی چاہیے